بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آخری نماز ہو اور اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ مت نکالو جس پر تمہیں بعد میں شرمندہ ہونا پڑے اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے مایوس ہو جاؤ یہ سننے ابن ماجہ کی روایت کا مفہوم ہے ان تین مختصر جملوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت میں سکون اور آفیت حاصل کرنے کے تمام ذرائع کو جمع فرما دیا چنانچہ ارشاد فرمایا کہ جب نماز پڑھنے لگو تو اس طریقے سے پڑھو دیسے یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے انسان جب اس تصور کے ساتھ اپنی ہر نماز کو پڑے تو اس کی نماز کی قیفیت بدل جائے گی انسان کی موت کا تو پتہ نہیں نہ جانے کس لمحے انسان کو موت آ جائے کس کون سے نماز انسان کی آخری نماز ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہے اور علم ہو بھی نہیں سکتا اس لیے ہر نماز نماز کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اس نقطہ نظر سے پڑھنی چاہیے کہ شاید یہ ہماری زندگی کی آخری نماز ہو اور نہ جانے اگلی نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا تو جب انسان اس تصور سے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز کی قیفیت بدل جائے گی اور اس طریقے سے حاضر دلی کے ساتھ جب وہ نماز پڑھے اور اس کے بعد اسے موت آ جائے تو یقیناً اس طریقے سے نماز پڑھنا اس کے جنت میں داخل ہونے کے لیے کافی ہوگا دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ زبان سے کوئی ایسا جملہ مت نکالو جس پر تمہیں بعد میں شرمندہ ہونا پڑے زبان کے جو گناہ ہوتے ہیں بظاہر وہ چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ان کا وبال انسان کو بگتنا پڑتا ہے چاہے وہ دنیاوی وبال ہو یا اخروی سزا ہو زبان ہی کے گناہوں کی وجہ سے انسان کو اوندھے مو جہنم میں پھینک دیا جائے گا اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ انسان کے زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے جس کے بعد میں اسے لوگوں کے سامنے یا اللہ کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے مایوس ہو جاؤ یعنی کسی قسم کا لالت اور حرس اپنے دل میں پیدا ہونے مت دو کیونکہ لالت اور حرس انسان کے اندر دیگر تمام برائیوں کو پیدا کرتا ہے کہ انسان کے دل میں لالچ ہوگا حرس ہوگا تو لوگوں سے مانگے گا لوگوں کے مال پہ نظر رکھے گا اور بہت ساری بری صفات انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں ان تمام بری صفات کا دروازہ بند کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اسے آنکھیں پھیر لو اپنے لئے اللہ جللہ جلالہ اسے طلب کیا جائے کہ یا رب العالمین ہمیں بھی عطا فرمائیے لیکن لوگوں کے مال پہ نظر نہ رکھی جائے اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے